بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے والد غریب ہے میرا والد انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں نا بعد میں تو میرے والد کے وسائل زیادہ نہیں انہیں میرے مال کی ضرورت ہے میرے والد کو میرے مال و دولت کی ضرورت ہے کیا کرو آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو خبردار قال انتا و مالک و مالکا لے والد کون ہو کہنے والے کہ میرے والد کو میرے مال کی ضرورت ہے فرمایا تم بھی اور تمہارا مال بھی ہر شئے کا مالک تمہارا باپ ہے تم کہاں سے آئے تمہارا مال کہاں سے آیا انتا و مالکا لے والدک تو بھی اور تیرا سارا مال اس کا مالک تیرا باپ ہے سب کچھ تیرے والد کی وجہ سے ملا یہ مت کہہ کہ والد میرے مال کا محتاج اور ضرورت مند ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں سبیت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آقا علیہ السلام سے سنا یقولو الوالدو اوسط ابواب الجنہ فان شئت فعدع ذالک الباب اوحفظو آقا علیہ السلام نے فرمایا والد جنت کے بے شمار دروازے ہیں اور جو درمیان کا سب سے بڑا دروازہ ہوتا ہے میڈل گیٹ سینٹرل گیٹ والد جنت کا درمیان کا دروازہ ہوتا ہے وستی دروازہ ہوتا ہے اے اولاد تم پر منصر ہے چاہو وہ دروازہ اپنے لیے کھول لو والد کو رازی کر کے خدمت کر کے چاہے جنت کا سب سے بڑا وستی دروازہ اپنے اوپر بند کر دو آقا نے فرمایا والد جنت کا وستی دروازہ ہے اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی قال ردر ربے فی ردر والد و سخت ربے فی سخت الوالد اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اگر باپ راضی ہے تو رب راضی ہو گیا اور اللہ کی ناراضگی باپ کے ناراض ہونے میں ہے اگر باپ ناراض ہو گیا تو خدا ناراض ہو گیا اس کو امام ترمزی اور حاکم نے روایت کیا حدیث صحیح ہے آقا علیہ السلام نے ایک بڑی بات اور فرمائی اور فرمایا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے ما حق الوالدین علی ولدہ ما والدین کا حق اولاد پر کیا ہے ما باپ کا حق اولاد پر کیا ہے فرمایا قالہ ما جنتک و نارک ما اور باپ والدین دونوں تیری جنت بھی ہیں تیری دوزخ بھی ہیں چاہے والدین کی خدمت کر کے عدب ہترام کر کے جنت لے لے چاہے خدمت نہ کر کے بے عدبی کر کے انہیں دکھ دے کر اور ان کو عذیت دے کر دوزخ لے لے عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا قال عبر البر انیسل الرجل بدہ بی اور فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ بھی نیک سلوک جاری رکھے باپ ابھی باپ کے دوست تھے باپ فوت ہو گیا تو اولاد پر فرض ہے کہ باپ جن جن لوگوں سے محبت کرتا تھا باپ کے جو جو دوست تھے تو بیٹا اور اولاد باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی نیک سلوک رکھے آقا نے فرمایا یہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے اور دوسری روایت میں فرمایا اِنَّ مِنْ عَبَرِّ الْبِرِّ سِلَةَ الرَّجُلِ اَحْلَ وُدِّ عَبِيْهِ بَعْدَ آئِنْ جُبَلِّيَا باپ کے فوت ہو جانے کے بعد باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کرتے رہنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے اور اس میں ایک واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو امام مسلم نے السحی میں روایت کیا ہے کہتا عبداللہ بن عمر جب بھی کبھی مکہ کی طرف جاتے مدینہ سے سفر کرتے تو ان کے پاس ایک گدہ بھی تھا گوڑے پر سواری کرتے گوڑا نے اوٹ پر سوار ہوتے اوٹ کی لمبی سواری بڑی تکلیف دے ہوتی ہے اور جب تھک جاتے اوٹ کی سواری سے تو پھر گدے پر سوار ہو جاتے گدہ جیسے خجر اور گوڑا ہوتا ہے اس پر سوار ہو جاتے اور امامہ بھی بانتے تھے سر پر عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ وہ ایک روز مکہ معظمہ جا رہے تھے مکہ معظمہ رستے سے جب گزرت گزرے مکہ معظمہ جاتے ہوئے ایک شخص پاس سے گزرا آپ نے اس شخص کو دیکھا حضرت عبداللہ بن عمر نے تو اس سے پوچھا کیا تم فلان فلان شخص کے بیٹے ہو فلان ابن فلان کے اس نے کہا جی ہاں میرا باپ فلان تھا دادا فلان تھا وہی ہوں جب یہ بات کہی آپ اسی وقت نیچے اتر آئے اور اپنا گدہ جو طاقتور سواری تھی وہ اس کو توفہ دے دیا یہ لے لو اور اپنے سر سے امامہ اتارا اور امامہ اتار کے اس کے سر پہ بانگ دیا کہ یہ توفہ لے جاؤ جب چل پڑے تو ان کے خادم نے پوچھا حضرت یہ کیا بات کی آپ نے اپنی سواری بھی اس کو دے دی اپنے سر سے امامہ اتار کے بھی دے دیا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ اسے دو درہم دے دیتے ہیں اگر غریب تھا وہ بھی اس کے لیے کافی ہوتے سواری بھی دے دی سر کا امامہ بھی دے دیا اس کا سبب کیا ہے آپ نے فرمایا وہ میرے والد کا دوست تھا میرے والد حضرت عمر کا دوست تھا میں نے اس کا نصب پوچھا کہ فلان بن فلان کے بیٹے ہو اس نے بتایا ہاں مجھے یاد آ گیا میرے باپ حضرت عمر اس سے دوستی محبت کرتے تھے میں نے والد کی محبت کی لاجنی باتے ہوئے اپنا سر بھی ننگا کر کے اپنا امامہ بھی دے دیا اپنی سواری بھی اس کو دے دی اور فرمایا ایک حدیث میں جسے امام بخاری نے العدب المفرد میں روایت کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے باپ کی دوستیوں کو نباؤ رفقہ سنیں رفقہ کی اولادیں سنیں جس مشن سے آپ کے والدین منسلک ہیں تم اس مشن سے مرتے دم تک اپنی دوستی نبانا یہ تمہارے ماں باپ کی دوستی کا حق ہے ایمان کا حق ہے نسلوں کو درس دے کے جانا وسیعت کر کے جانا جہاں سے ہمیں ہدایت ملی بیٹو بیٹیو اسی در سے جڑے رہنا جہاں سے ہمیں در مصطفا کے پہچان ملی بیٹو بیٹیو اس مشن میں جڑے رہنا جہاں سے ہمیں عشق اور عدب مصطفا کا سبق ملا اس مشن میں جڑے رہنا جہاں سے ہمیں ایمان اور آداب زندگی نصیب ہوئے اس مشن سے جڑے رہنا جہاں سے ہمیں نیکی اور تقوی کا دس ملا ہم بڑھ کے ہوئے تھے ہمیں سیدھی راہ ملی اگلی نسلوں کو بھی اس مشن میں جوڑ کے جانا یہ آپ کی ذبہ داری ہے مشن نسل در نسل منتقل کرنا یہ حصہ ایمان ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کو اپنی سواری اور امامہ اس لیے دیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا جو شخص اپنے والد کے تعلق اور دوستی کو نبھائے اور کبھی نہ توڑے اس تعلق کے ساتھ اسی طرح آئندہ بھی چھڑا رہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے نور ایمان کو کبھی بجنے نہیں دے گا اس کے نور ایمان کو بجنے نہیں دے گا اور جو والد کے تعلق اور دوستی کو توڑ دے اس کے ایمان کا نور بھی بج جائے گا اس کے ایمان کا نور بج جائے گا اسی طرح آقا علیہ السلام نے یہ تعلیم دی آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے ایمان کا تقاضہ ہے کہ مہمان گھر پہ آ جائے تو اس کو عزت دے جو کچھ اس کے پاس ہے مہمان کو آگے رکھ دے اور پھر اپنے قرابت داروں خونی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرے اور اگر جس کے لیے بھی بات کرنا چاہے نیکی کی بات کرے کسی سے برائی کی بات نہ کرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جب ساری مخلوق کو پیدا کیا ساری مخلوق کو جب مخلوق پیدا کر چکا اللہ پاک تو خونی رشتہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا خونی رشتوں کو بھی پیدا کر دیا تو رحم یعنی خونی رشتہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا یاد سمجھ لیں خونی رشتہ خونی رشتے میں کون ہیں باپ کے طرف سے ماں کی طرف سے خونی رشتے آپ کے بھائی ہیں آپ کی بینیں ہیں سب سے پہلے آپ کے چچا ہیں آپ کی پھوپی ہے آپ کی خالہ ہے آپ کے مامو ہیں اس کے بعد پھر پھر آپ کے کزنز ہیں یعنی خونی باپ اور ماں کا جو ڈائریکٹ رشتہ ہے دونوں طرف سے وہ رشتے اس کو رحم کہتے ہیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کر لیا حتیٰ کہ رشتے بھی پیدا ہو گئے تو اس وقت خونی رشتہ کھڑا ہوا اور عرض کیا خونی رشتے نے باری تعالی یہ ایک مقام ہے تیری بارگاہ میں عرض کروں کہ بتا جو مجھے کاتے گا یعنی میں خونی رشتہ ہوں اور میرا حیاء نہیں کرے گا میرے ساتھ بلائی نہیں کرے گا مجھ پر عثان نہیں کرے گا یعنی بھائی ہے تو بہن سے بھلائی نہیں کرے گا بہن ہے تو بھائی سے نہیں کرے گی اگر بتیجہ ہے تو چچا سے عثان نہیں کرے گا اگر بتیجہ بتیجی ہیں تو پھوپی سے بانجے بانجی ہیں تو خالہ سے یعنی خونی رشتوں کا جو رحاظ نہیں کرے گا تو باری تعالی اس کے لئے تیرا حکم کیا ہے اللہ رب العزت نے جواب دیا یہ حدیث متفق علیہ بخاری مسلم میں فرمایا اما تردین اے خونی رشتے کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ میں یہ اعلان کرتا ہوں اللہ پاک نے اعلان کیا انعاصل من وصالک و اکتا من قتاک کہ اے خونی رشتے جو تجھے جھوڑے اور تیرے ساتھ بھلائی کرے اور تجھ پر احسان کرے اور تیرے تعلق کے ساتھ ہمیشہ جوڑا رہے میں اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھوں گا اور جو تجھے کٹ دے میں اس کے ساتھ اپنا تعلق کٹ دوں گا تو جو مسلمان خونی رشتے کو جوڑتا ہے اللہ اپنا تعلق اس کے ساتھ جوڑتا ہے اور جو خونی رشتوں کی پرواہ نہیں کرتا بھائی غریب ہے آگے جا کے خیرات کرتا ہے مگر بھائی غریب کی مدد نہیں کرتا بہنیں غریب ہیں لاکھوں جگہ پہ سخی بن کے خیرات کرتا ہے مگر غریب بہنوں کی حاجات کو پورا نہیں کرتا چچا پھوپی خالہ مامو خونی رشتے قریب قزن ان کا لحاظ نہیں کرتا ان سے نیکی نہیں کرتا یا نیکی نہیں کرتی ان سے بھلائی نہیں کرتا ان پر احسان نہیں کرتا ان کے دکھ سکھ میں شریک نہیں ہوتا ان کے رنج کو دور نہیں کرتا اپنے مال و دولت سے انہیں رہت نہیں دیتا ان کی مشکلات کو حل نہیں کرتا اللہ پاک نے فرمایا اے انسان دفع ہو جا میں نے اپنا رشتہ تیرے ساتھ کاٹ لیا اسی طرح جس طرح تُو نے اپنا رشتہ خونی کرابت کے ساتھ کاٹا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا سعی بخاری میں ہے عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نوراوی اللہ پاک نے فرمایا ان الرحمن وحی الرحم اللہ نے فرمایا میرا نام رحمان ہے بے حساب ہمیشہ رحم کرنے والا ہوں اور یہ خونی رشتے کا نام میں نے رکھا ہے رحم عربی میں اور فرمایا شققت لہا اسمن من اسمی میں نے خونی رشتے کا نام اپنے نام میں سے نکالا ہے من وصالہ وصلتو ہوں ومن قاتا ہا بتدتو ہوں جو خونی رشتوں کو قائم رکھے گا میں اس کے ساتھ جڑوں گا اور اسے اپنے ساتھ جڑوں گا جو خونی رشتے کو کاٹ دے گا میں اس کو کاٹ دوں گا حضرت عائشہ صدیقہ اس طرح فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا خونی رشتہ عرشب والا کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اور اللہ پاک نے فرما مؤلکتم بالعش اللہ نے خونی رشتوں کو عرش کے ساتھ جوڑ رکھا ہے جیسے لالٹین اور چراغ لڑکائے جاتے ہیں اور اللہ پاک کہ اس ارشاد پر خونی رشتہ اعلان کرتا ہے من وصلنی وصلہ اللہ ومن قاتا آنی قاتاہ اللہ جو مجھے جوڑے رکھے گا اللہ اس کو اپنے ساتھ جوڑے رکھے گا اور جو مجھ سے تعلق توڑ لے گا اللہ اس کے ساتھ تعلق توڑ لے گا میرے بھائیوں اور میری بہنوں ایک خاص چیز آقا علیہ السلام نے اس حوالے سے یہ بھی فرمائی جو بڑی اہم ارشاد فرمایا اور وہ یہ فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ میری عمر میں اضافہ ہو اور جو چاہے کہ میرے رسک میں اضافہ ہو اسے چاہیے کہ خونی رشتوں پر احسان کیا کرے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں من سر رہو این یبسط لہو فی رزق ہی وین ینسع لہو فی اثر ہی فلیسل رحمہو جو شک چاہتا ہے کہ میرا رزق مال و دولت بڑھ جائے تجارت اور رزق بڑھ جائے اور چاہتا ہے کہ میری عمر بڑھ جائے وہ اپنے خونی رشتوں پر احسان کرے اور خونی رشتوں پر احسان یہ ہے کہ اگر وہ آپ سے برائی بھی کریں تب بھی آپ ان سے اچھائی کرو اگر وہ آپ سے زیادتے بھی کریں تب بھی آپ ان سے اچھائی کرو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نیکی کرو ایک صحابی کو فرمایا اس نے شکایت کی یا رسول اللہ میں اپنے خونی کری کرابتداروں کو رشتداروں کو اچھا جانتا ہوں ان کے ساتھ بلائی کرتا ہوں مگر وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں میں ان پر رحم کرتا ہوں وہ میرے ساتھ سختی کرتے ہیں میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں کیا کروں آقا نے فرمایا یہی تو سیلہ رحمی ہے کہ تم ان کے ساتھ ان کی برائی کے باوجود نیکی کرتے رہو ان کی زیادتی کے باوجود احسان کرتے رہو اپنا عمل ان کے ساتھ نیکی کا عمل کرنے کے لیے ان کے عمل کو مت دیکھو ورنہ تم نیکی کا عمل روک دوگے تمہارے دل میں انتقام پیدا ہو جائے گا وہ نیکی کریں تم بھی نیکی کرو یہ تو عدلہ بدلہ بن جائے گا سلہ رہمی یہ ہے وہ زیادتی کریں تم احسان کرو وہ حسد کریں تم پیار کرو وہ چخلی کریں تم احسان کرو مشکل وقت میں ان کی حاجت پوری کرو اپنے وسائل سے ان کی تکلیفیں دور کرتے رہو ان کا عمل تمہارے لئے اچھا ہو یا برا اگر اس طرح کرو گے اس عمل کو سلہ رہمی کہا جائے گا اور اس سلہ رہمی سے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ خونی رشتہ سلہ رہمی بندے کو جنت میں لے جاتا ہے اور اللہ سے ملاتا ہے ہمارے معاشرے میں بدقسمتی ہے کہ یہ نیکیاں ختم ہو گئیں خونی رشتوں کے ساتھ احسان ختم ہو گیا لوگ دوستوں سے دوستیاں کرتے ہیں مگر خونی رشتے غریب ہوں محتاج ہوں یتیم ہوں پریشان حال ہوں نہیں دیکھتے کہ میرے خونی رشتوں کا میرے بائیوں کے گھر بہنوں کے گھر میرے چچا پھوپی کے گھر میرے مامو خالہ کے گھر اور میرے کزنز کے گھر چولا جل رہا ہے یا نہیں علاج کا پیسہ ہے یا نہیں بچوں کی تعلیم کی ویس ہے یا نہیں دکھ میں پریشاں ہیں یا نہیں ایسے لوگوں کی نیکیاں جو دور جا کر اور لوگوں سے کرے گا اس کے موپے دے ماری جائیں گی نیکیاں قبول نہیں ہوں گی الاقرب و فالاقرب جہاں خونی رشتہ تھا پہلا حق ان کا تھا کہ ان سے نیکی کر ان سے بلائی کر ان پر احسان کر تم نے اقرب کو خونی رشتے کو چھوڑ دیا اور دور جا کے خیرات کرتا رہا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں اپنے طرز عمل کو بدلیں اور اپنے بیہیوئر کو سوسائٹی میں بدلیں خونی رشتوں سے جتنی نیکی کروگے اللہ رب العزت کی رضا اور عطا دنیا اور آخرت میں اتنی زیادہ ملے گی اس لیے کہ دین ایک فقط نماز روزے کا نام نہیں دین ایک کلیت ہے ایک ٹوٹیلٹی ہے ایک پورا کل ہے زندگی کے ہر گوشے کو آقا علیہ السلام کی تعلیم کے نیچے لانا ہوگا اور دین کے نور سے روشن کرنا ہوگا زندگی کے سارے شعبے اگر اللہ رسول کی تعلیم کے مطابق ہو جائیں تو آپ فرش پہ رہتی ہوئی عرش پہ بسنے والی مخلوق بن جائیں گے اور اللہ سے تعلق جڑ جائے گا اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی نعمتوں کے ساتھ آپ کو ہم سب کو مالا مال فرمائے وما علینا اللہ موسیقی 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 موسیقی